سابق وزریعظم شہباز شریف کا افغانستان میں زلزلے سے جاندین اکسان پر اظہار افسوس ٹویٹ کیا کہ زلزلے سے ہونے والی حلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں جان کر گہرا رنج ہوا میری دلی تازیت سوگبار خاندانوں کے ساتھ ہے زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا گو ہوں مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ افغانستان کے متاثرہ عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں زلزلے میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے غم میں شریک ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشدوں کی بطن واپسی میں 23 دن باقی بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین کی بطن واپسی کا عمل جاری پشاور سے سو سے زائد افغان خاندان ترخم کے راستے افغانستان چلے گئے بلوچستان حکومت نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا ڈیٹا مرتب کرنا شروع کر دیا ذرائع کی مطابق 33 ہزار سے زائد افراد کا ڈیٹا کٹھا کیا گیا غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو وطن واپس لوٹنے کے لیے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن 31 تاریخ کے بعد غیر قانونی مقیم باشندوں کے خلاف آپریشن ہوگا گرفتار کر کے سفارت خانے کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جائے گا مزریلہ پنجاب کا لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ امرجنسی بلوک کی اپ گریڈیشن کا حکم منصوبہ تین ماہ میں مکمل کرنے کا حکم بیرون ملک سے سرجنس کی خدمات لینے کی ہدایت محسن اگوی نے کہا امرجنسی بلوک کی اپ گریڈیشن پر تین شفٹ میں کام کیا جائے سرائی کی تعمیر کو بھی جلد مکمل کیا جائے مریضوں اور تیمہ داروں کی سہولت کے لیے ایلی ڈی سکرینز لگائی جائیں وزریلہ پنجاب نے مریضوں کی عیادت کی سہولیات اور مفت عدیات کی فراہمی پر اتمنان کا اظہار کیا ورلڈ کپ میں آج بھارتی سورما میدان میں اتریں گے میزمان بھارت کے انگلو سے نبر دس ماہ ہوگا ڈیمگی میں مبتلا شبمنگل کی میچ میں شرکت مشکو مارک کو اس کی بھی انجری کے باعث شمولیت سوالیا نشان آج کے میچ میں بارش کا بھی امکان گزشتہ راس برسنے والے بادل آج بھی سٹیڈیم کے اوپر رہیں گے دونوں ٹی میں آج تک 149 مرتبہ ونڈے میں مدے مقابل آئیں 83 میچ آسٹریلیا اور 56 بھارت کے نام رہے ورلڈ کپ 12 میچوں میں سے 8 آسٹریلیا نے چیتے چنائی میں ہونے والے تمام ورلڈ کپ میچز میں کینگروز نہ قابلے شکست ہیں اور بڑے ایونٹ کے لیے بڑی تیاریاں کومی کرکٹرز کی راجیف گاندی سٹیڈی میں پریکٹرز خلاڑیوں نے فیلڈنگ ڈریل سکیم بیٹنگ اور بولنگ سیشن بھی کیا کومی ٹیم کا پریکٹرز سیشن کل بھی جاری رہے گا ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں پاکستان منگل کے روز شرلنکا کا سامنا کرے گا